ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں الگ الگ پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے وہ سب اپس میں ملجل کر رہتے تھے مونٹو بندر اس جنگل کا راجہ تھا اس دن جنگل میں اعلان ہو رہا تھا دیویو سجنو ایک ضروری اعلان سنو ہمارے جنگل میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے جو پکشی بھی اس مقابلے میں حصہ لے گا اس کو دس بوری اناج کی دی جائے گی جو کوئی بھی حصہ لینا چاہتا ہے وہ راجہ جی کے دربار میں حاضر ہو یہ اعلان ہو رہا تھا اور سارے پکشی اپنے گھروں میں سن رہے تھے اعلان سننے کے بعد چینو بھاگی بھاگی کالو کے گھر جاتی ہے ارے کالو بھائیہ کیا تم نے بھی اعلان سنا ہے یہ کیسی پرتونگتا ہے کیا اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے تمہیں نہیں چینو بہن میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا کل راجہ جی کے پاس جائیں گے تو ہی پتا چلے گا کہ یہ کونسا کمپیٹیشن کرانے والے ہیں اور پھر دیکھو نا دس بوری اناج کی بھی تو دے رہے ہیں یعنی کہ سال بھر کا راشن بھائی میں تو اس میں ضرور حصہ لوں گا ابھی وہ تونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ مینو چڑیا آ جاتی ہے مینو چڑیا نے بھی اعلان سن رکھا تھا ارے ارے کیا تم لوگ اعلان کی بھارے میں بات کر رہے ہو ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے معاملے کا تو ہمیں بھی نہیں پتا کل ہم راجہ کے پاس جائیں گے تب ہی بتا چلے گا اگلی صبح وہ سارے پکشی مونٹو راجہ کے پاس جاتے ہیں مونٹو اپنے وزیر سے بات کر رہا تھا ارے مور جی آپ دس بوری اناج کی علادہ کر کے رکھ دیجئے ہم یہ کمپیٹیشن کل ہی کروانا چاہتے ہیں ارے راجہ صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کمپیٹیشن سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا ارے بھائی ہم بھی تو دیکھیں نا ہمارے جنگل کے واسیوں میں کتنا دم ہے اور ویسے بھی اس طرح کے کمپیٹیشن ماحول میں جان ڈال دیتے ہیں تو بس اسی لئے میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں تم بھی ویسا ہی کرو جیسا میں تم سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے راجہ جی جیسے آگ کی مرضی میں دس بوری اناج کی نکلوا دیتا ہوں ایسا کہہ کر مور گودام میں چلا جاتا ہے باقی سارے پکشی راجہ کے دربار میں جمع ہو چکے تھے تب ہی پھر سے وہاں اعلان ہونی لگا آپ سب کے یہاں آنے کا بہت شکریہ جو کوئی بھی کمپیٹیشن میں حصہ لے گا اس کو انعام کے طور پر دس بوری اناج دیا جائے گا اور وہ کمپیٹیشن یہ ہے کہ سب ہی پکشیوں کو ایک ناؤ بنانی ہے جس پکشی کی ناؤ سب سے زیادہ مضبوط ہوگی وہی اس کمپیٹیشن کا ویجیتا ہوگا اب یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ناؤ بنانے کے لیے کس قسم کی لکڑی کا استعمال کرتے ہیں سب ہی پکشیوں کے پاس تین دن کا سمیں ہے یہ اعلان سن کر سب ہی پکشی واپس اپنے اپنے گھروں کو آ رہے تھے اور راستے میں آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے ارے چینو تم بتاؤ نا تم ناؤ بنانے کے لیے کونسی لکڑی لوگی بھئی میں نے تو سوچا ہے میں برگت کے پیر کی لکڑی استعمال کروں گی کیونکہ اس کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں باز کا استعمال کروں کیونکہ باز کا وزن کم ہوتا ہے اس لیے ناؤ بہت اچھی طرح پانی میں تیلتی ہے اسی طرح باری باری سب ہی پکشی اپنی اپنی پسند کی لکڑی کا استعمال کرنے کا کہہ رہے تھے وہ سب اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں سب ہی پکشی دور دراز کے جنگلوں کی طرف چاہتے ہیں لکڑی لینے کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی پسند کے پیڑ کی لکڑی اٹھا لیا تھا پھر وہ سب ہی اپنی اپنی ناؤ بنانے لگتے ہیں وہ سب ناؤ بنا رہے تھے کہ مونٹو راجہ ان کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں ہاں تو پکشی ہو کہاں تک پہنچا تمہارا کام ارے واجینو تم تو بہت اچھی ناؤ بنا رہی ہو پھر راجہ مینو کے پاس جاتے ہیں ارے مینو چڑیا کہاں تک پہنچا تمہارا کام پتہ ہے نا کیول دو دن رہ گئے ہیں جی راجہ صاحب میں بہت اچھی سے جانتی ہوں میرا کام بھی بس چلدی ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے شاباش کام کرو ایسا کہہ کر مونٹو راجہ واپس چلا جاتا ہے جاتے سمیں اس نے دیکھا کہ کالو بھی دل لگا کر اپنی ناؤ بنا رہا تھا دو دن کے بعد وہ سمیں بھی آ گیا جب کمپیٹیشن ہونا تھا سارے پکشی اپنی اپنی ناؤ لے کر دریا کے کنارے آ جاتے ہیں مونٹو راجہ اپنے وزیر کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھا دس بوری اناج بھی ایک سائیڈ پر رکھا تھا باری باری سب ہی پکشیوں نے اپنی ناؤ دریا میں اتاری مینو چڑیا نے بانس کی لکڑی کا استعمال کیا تھا اس لیے اس کی ناؤ زیادہ دور تک نہیں جا سکی کبوتری کی ناؤ بھی ایک سائیڈ پر جا کر رک جاتی ہے اب کالو اور چینو میں مقابلہ ہو رہا تھا مقابلے میں چینو کی ناؤ جیت رہی تھی کالو نے جیسے ہی دیکھا کہ چینو کی ناؤ آگے جا رہی ہے وہ بہانہ کرنے لگتا ہے آئے مار گیا رہے چینو بہن آئے میرے پیڑ میں سہد درد ہو رہا ہے آئے آئے مجھے بچالوں اے چینو جب چینو نے کالو کی یہ بات سنی تو وہ گھبرا کر پیچھے مڑتی ہے جیسے ہی اس کا دھیان کالو کی طرف ہوا کالو اس کے پاس سے زوم سے گزر جاتا ہے ارے ارے کالو بھئیہ یہ تو بہیمانی ہوئی نا تم نے جان بوجھ کر میرا دھیان بٹایا ہے یہ بہت غلط بات ہے کالو کالو بھئیہ آہ ارے چینو تم روتی رہو میں تو چلا بائی بائی ایسا کہہ کر کالو آگے چلا جاتا ہے مونٹو راجہ تو کنارے پر کھڑے تھے ان کو پتا نہیں چلا کہ کالو نے بہیمانی کی ہے کالو نے دھوکے سے یہ کمپیڈیشن جیتا تھا دس بوری اناجفی کالو کو دے دیا گیا کالو اپنی جیت سے بہت خوش تھا پر انتو چینو چڑیا کا مو بن گیا تھا لیکن وہ بیچاری خاموش رہتی ہے مونٹو کالو کو ویجیتا خوشت کر کے چلا جاتا ہے باقی سارے پکشی بھی واپس چاہ چکے تھے تب ہی کبوتری چینو سے کہنے لگی ارے چینو بہن مجھے پتا ہے کالو بھئیہ نے بھی بیوانی کی ہے لیکن تم راجہ جی کے سامنے بولی کیوں نہیں کوئی بات نہیں کبوتری بہن چلو اسی بہانے مجھے ایک مضبوط ناؤ تو مل گئی نا اب میں دریا کے پار آسانی سے جا سکوں گی شاید وہ اناج میری قسمت میں ہی نہیں تھا اب چھوڑو تم بھی یہ بات ایسا کہہ کر چینو واپس گھر آ جاتی ہے اگلے دن بہت تیز بارش شروع ہو گئی بارش اتنی تیز تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی دو دن لگاتار بارش کے ہونے کی وجہ سے جنگل میں بار کا پانی آ گیا تھا سب ہی پکشی دیکھ رہے تھے کہ بار کا پانی جنگل میں آ رہا ہے اور پانی آہستہ آہستہ انچا ہوتا گیا تب ہی ان سب کے گھر پانی میں ڈوب جاتے ہیں کالو نے بے ایمانی سے وہ کمپیٹیشن جیتا تھا حالانکہ اس کی بنائی ہوئی ناؤ بھی اتنی مضبوط نہیں تھی اس نے وہ سارا اناج اپنی ناؤ میں رکھا اور اسے لے کر پانی میں آ گیا پھر جیسے ہی اس نے بوریاں ناؤ میں رکھی تب ہی کالو کی ناؤ بھی ڈوب گئی اور اس کا سارا اناج بھی پانی میں ڈوب گیا اب کالو بھی پانی میں تیر رہا تھا اور اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہاں چینو چڑیا کا گھر بھی پانی میں ڈوب گیا تھا مگر اس کی بنائی ہوئی ناؤ بہت مضبوط تھی چینو اپنی ناؤ لے کر پانی میں آ جاتی ہے اور سارے ڈوبتے ہوئے پکشن کی جان بچا لیتی ہے وہ سب آگے آئے تو مونٹو بندر اور مور بھی پانی میں ڈوب رہے تھے چینو نے ان دونوں کو بھی بچا لیا تمہارا بہت شکریہ چینو تم نے ہم سب کی جان بچا لی مجھے معاف کر دو میں نے اس دن تمہاری ناؤ کو ویجیتہ خوشت نہیں کیا حالانکہ تمہاری ناؤ نے ہی سب ہی پکشیوں کی جان بچائی ہے باقی سب کی ناؤ تو ڈوب چکی ہے ارے نہیں راجاجی ہاں جیت سے کیا فرق کرتا ہے اچھا ہے نا اسی بہانے مجھے اتنی مضبوط ناؤ بھی مل گئی پتہ ہے میں نے سب سے مضبوط برگت کی پیڑ کی لکڑی لے کر اسے بنایا ہے وہ سارے پکشی آپس میں اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ بارش بھی رک جاتی ہے بارش کے رکنے کے بعد پانی بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا جب جنگل کا سارا پانی اتر گیا تو وہ خوشکی پر آ جاتے ہیں اب وہ سارے پکشی پھر سے اپنے اپنے خونسلے بنانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں چینو چڑیا کی نئی نئی شادی ہوئی تھی رانو چڑیا چینو کو بڑے مان سے بیاد کر لے کر گئی تھی اس کا بیٹا جگگو کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس کا کاروبار اچھا تھا اسی لیے مینو نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا حالانکہ چینو بہت ہی ذہین اور پڑی لکھی سادہ طبیعت کی تھی اس نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا اور وہ گھر کے کاموں میں بھی ماہر تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سو گھنوں والی چڑیا ہے شادی ہوتے ہی چینو نے اپنا سسرال والا گھر بھی بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا وہ بھاگ بھاگ کر گھر کے سارے کام کاج کرتی تاکہ وہ اپنے سسرالیوں کے دل میں جگہ بنا سکے رانو چڑیا شروع شروع میں تو اس کے ساتھ بہت اچھی تھی لیکن پھر اسے جگگو کا چینو کا خیال لکھنا برا لگنے لگا چینو یار کیا کر رہی ہو چھوڑو یہ گھر کے کام کاج ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہو کبھی میرے بارے میں بھی سوچ لیا کرو ارے آپ کو کیا ہو گیا اور میں آپ کے بارے میں کیوں سوچوں بھلا آپ تو بلکل ٹھیک تھاک ہیں ہٹے کٹے اپنا حیال خود رکھ سکتے ہیں ہے نا اچھا اچھا مجھے زیادہ تنگ مت کرو میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کاج چھوڑو اور اچھا سا تیار ہو جاؤ ہم دنوں آج باہر دینر کے لیے جائیں گے چلو شاباش جلدی سے ریڈی ہو جاؤ رانو جو پاس بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی اسے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا بلکہ وہ تو اندر ہی اندر جل بھن رہی تھی آخر اس سے نہ ہی رہا گیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا ہاں ہاں بیٹا جاؤ جاؤ لے جاؤ اپنی بیگم کو دینر پہ اب سہن میں بیٹھی ماں کہاں دکھتی ہے تمہیں بس پتنی مل گئی تو اب ماں کو کیوں پوچھو گے بھلا اللہ بخشے تمہارے اببا میاں کو میرا حیال تو وہ ہی رکھا کرتے تھے ہائے بیٹا تو تو شادی کر کے بھول ہی گیا ماں کو ارے ارے ماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھلا میں آپ کو اگنور کیوں کروں گا اگر آپ کا من ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جانے کا تو آپ بھی ساتھ چلیں میں نے آپ کو تھوڑی نہ منہ کیا ہے ارے ہاں نماجی آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں مجھے بہت خوشی ہوگی ارے رہنے دے رہنے دے پھپے کٹنی کہیں کی دیکھو ذرا اپنے پتی کے سامنے کیسے میسنی بن رہی ہے جاؤ چلے جاؤ تم دونوں پھر کہوگے کہ کباب میں ہڈے بن کر ساتھ آگئی اور ویسے بھی تم لوگوں نے تو رات کو لیٹ آنا ہوگا اور مجھے دوا کھا کر سونا بھی ہے جاؤ تم لوگ چینو اور جگو نے تو رانوں کے بہت ترلے کیے پر انتو وہ نہیں مانی اور اسی بات کی وجہ سے چینو کا موڑ بھی آف ہو گیا تھا وہ شادی کے بعد اپنا ڈینر بھی ٹھیک سے انجوائی نہیں کر پائی جب چینو کا موڑ آف ہوا تو جگو کا بھی موڑ آف ہو گیا کیونکہ وہ اتنے چاہوں سے اپنی پتنی کو ڈینر پر لے کر گیا تھا اور اس کی ماں نے سارا کام ہی حراب کر دیا پھر کافی دیر بعد جب وہ لوگ گھر لیٹے تو کافی دیر گھر کا دروازہ بجانے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولا جگو جی مجھے لگتا ہے ماں جی سو رہی ہیں اسی لیے دروازہ نہیں کھول رہی ہائے اب کیا ہوگا پتہ نہیں اور کتنی دیر یہاں کھڑا ہونا پڑے گا جگو اور چینو کافی دیر دروازے پر دستک دیتے رہے ان کے گھر کے سامنے ہی ایک ٹونی نام کا کتہ رہتا تھا وہ کتہ بہت ہترناک تھا ٹونی نے بہت سے پکشیوں کو کاٹ بھی لیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ محلے کا ہر پکشی ٹونی سے ڈرتا تھا رات کے سامنے وہ کتہ بہت زیادہ بھونگتا تھا اس دل بھی جب وہ دونوں دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے تھے تو ٹونی ان پر بہت زیادہ بھونگ رہا تھا چینو کو ٹونی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا جگو جی پلیز جلدی کریں نا یہ کتہ تو مجھے بہت ڈر آ رہا ہے لگتا ہے ماں ایسے نہیں اٹھے گی مجھے گھر کی دیوار پھلان کر ہی اندر جانا ہوگا رانو جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھوڑ رہی تھی وہ اندر سے ان کی آوازیں سن رہی تھی کیونکہ اس کو ان دونوں پر بہت گصہ تھا اور جب اس نے سنا کہ جگو دیوار پھلان کر اندر آ رہا ہے تو وہ فوراں سے جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور جھوٹ موٹ سونے کا ناٹک کرنے لگی جگو بیچارہ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اندر سے دروازہ کھولتا ہے اسی واقعے کی وجہ سے چینو نے جگو کے ساتھ باہر جانا ہی چھوڑ دیا تھا رانو نے بھی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سیاستیں کر کے جگو کو چینو سے دور کر دیا تھا اب چینو کا ایک بیٹا بھی تھا راجو چینو بیچاری سارا دن گھر کے کام بھی کرتی اور راجو کے کام بھی کرتی ایک دن راجو کی طبیعت خراب تھی اور وہ روے جا رہا تھا چینو اے چینو ارے کمبخت ماری کہاں مر گئی کانوں میں سیسا پڑا ہے کیا کیا تجھے راجو کے رونے کی آواز نہیں آ رہی جندی مر اور آ کر اسے اٹھا ارے ارے ماں جی آ رہی ہوں اسی کا فیڈر دو رہی تھی اس کو بھوک لگی ہے ماں جی مجھے لگتا ہے راجو کی طبیعت بہت حراب ہے ہمیں اسے ہسپتال لے جانا چاہیے بس ہسپتال لے جانا چاہیے بھائی ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا ہم نے بھی بچے پالے ہیں آج کل کی ماں کو تو بس اپنے سر سے بوجھ اتار کر پھینک نہ ہوتا ہے اس کو تھنڈے پانی کی پٹیاں کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے ہسپتال میں جا کر خرچے کرنے کی چینو بیچاری مجبور ہو جاتی ہے اور وہ چپ چاپ رانوں کے کہے کے مطابق راجو کو تھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگتی ہے جگو گھر پہ نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ راجو کی طبیعت اور زیادہ بگڑ چکی ہے ارے ارے بیوکو فورت کیا تو مندھی ہو دکھائی نہیں دے رہا بچہ بیچارہ بخار میں تپ رہا ہے اور تم اسے تھنڈے پانی کی پٹیاں کیے جا رہی ہو بد دماغ اور اتنامونیاں ہو جائے گا اس کو چلو اٹھاؤ اسے اور اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں وہ جی مجھے ما جی نے کہا تھا کہ تھنڈے پانی کی پٹیاں کرو میں نے تو ما جی کو کہا بھی تھا کہ اسے ہسپتال لے جاتی ہوں ہائے ہائے دیکھو کیسی اعزام لگا رہی ہے مجھ پہ توبہ توبہ کیسا زمانہ آ گیا ہے اب تو بہویں بھی ساسوں پر اعزام لگانے لگی اچھا نا ما چھوڑو یہ سب باتیں اور جلدی کرو راجو کی طبیعت بہت حراب ہے جگو اسے جلدی جلدی میں ہسپتال لے جاتا ہے اور وہ ہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو ڈبل نمونیا ہو چکا ہے ڈاکٹر کی یہ بات سن کر جگو کو چینو پر بہت غصہ آتا ہے وہ راجو کی دوائی وغیرہ لے کر گھر آ جاتا ہے گھر آتے ہی جگو نے چینو کو مارنا شروع کر دیا مار مار کر جب اس نے اپنا غصہ نکال لیا تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر راجو کے پاس چلا جاتا ہے ہاں آج میرے کلیجے کو تھنڈ پڑی ہے تیرے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا میرا بس چلے تو تجھے الٹا لٹکا کر مارو ہاں بڑی آئی رانو بھی اسے تانی مار کر چلی جاتی ہے اور چینو بیچاری وہاں پڑی روتی رہی اور اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر چینو کو مار پڑ جاتی چینو جگو اور رانو کے روئیے سے بہت تنگا چکی تھی یا اللہ پتہ نہیں کب ہتم ہوگا میرا انتہان اگر میرا راجو نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کو چھوڑ کر چلی جاتی پر انتو مجھے اپنے بچے کے لیے سہنا پڑے گا ہائے ربا کہاں بھس گئی میں ممی ممی جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو میں تمہیں لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں میری ممی کو کوئی نہیں مارے گا گھر کے حالات کا راجو پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا لیکن چینو کرتی بھی تو کیا کرتی ایک اچھی حاسی پڑی لکھی چڑیا کو گھر کی باندی بنا رکھا تھا جیسے تیسے کر کے چینو گزارا کر ہی رہی تھی کہ ایک دن اس نے اپنی ساس کو بات کرتے ہوئے سن لیا جگو بیٹا وہ لوگ بہت عمیر ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارا جہیج بھی دیں گے بس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ نہیں ہونے چاہیے پر میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں بھلا مجھے وہ کیوں دینے لگے اپنی لڑکی میں تو کہتا ہوں آپ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو میری اتنی اچھی قسمت کہا ارے ارے میری بات سن قسمت تو بنانے سے بنتی ہے میں تو کہتی ہوں آج رات اس چینو کی بچی کو ٹپکا ڈالتے ہیں بولو کیسا رہے گا چینو نے یہ سب اپنے کانوں سے سن لیا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتی تھی جس کمرے میں کھڑی وہ یہ سب سن رہی تھی اس نے اس کمرے کو اندر سے لگ کر لیا اور وہاں سے نکلنے کی ترقیبیں سوچنے لگی آدھی رات ہو چکی تھی اور چینو نے دیکھا اس کمرے میں ایک روشندان ہے راجو اپنی دادی کے پاس سو رہا تھا یا اللہ یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی میں اگر راجو کو لینے باہر جاؤں گی تو وہ دونوں ماں بیٹا میرا گلہ دبا کر ہی مجھے مار دیں گے نہیں نہیں میں باہر نہیں جا سکتی مجھے یہی سے جانا ہوگا ایسا سوچ کر چینو نے روشندان سے باہر چھلانگ لگا دی جب وہ باہر گئی تو ٹونی کتا اسے دیکھ رہا تھا اے چڑیا میں جانتا ہوں کہ تم پر بہت بڑی مسیبت آئی ہوئی ہے جاؤ چلی جاؤ آج میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تمہارا بہت شکریہ بس تم میرے بیٹے راجو کا خیال رکھنا میں اسے لینے واپس ضرور آؤں گی ایسا کہہ کر چینو وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھی اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی ارے میری بچی تمہارے ساتھ وہاں اتنا ظلم ہوتا رہا اور تم نے مجھے بتانا تک بھی ضروری نہیں سمجھا ہائے کیسے برداش کرتی رہی اتنا کچھ ہم کل ہی پولیس ٹیشن جائیں گے اور وہاں جا کر ان کی ریپورٹ لکھوائیں گے نہیں ماں مجھے کوئی ریپورٹ نہیں لکھوانی مجھے بس میرا بچہ واپس چاہیے اور مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ لوگ تو بہت ہی زیادہ برے تھے وہ راجو کو چینوں سے ملنے نہیں دے رہے تھے راجو بہت چھوٹا تھا وہ اپنی ماں کے بینا نہیں رہ سکتا تھا لیکن پھر بھی ان دونوں ماں بیٹا کو اس چھوٹے سے بچے پر بھی رحم نہیں آ رہا تھا چینوں کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی انہوں نے راجو کو اپنی ماں کو نہیں دیا پھر چینوں کو مجبوراً ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنی پڑی جیسے ہی اس نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا رانو اور جگو کو جیل ہو جاتی ہے اور اب راجو چینوں کے پاس آ گیا تھا چینوں اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی اور اب چینوں ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس رہنے لگی چینوں نے ایک سلائی سکول کھول لیا تھا اور راجو بھی سکول جانے لگا تھا اور اس طرح اس کی آگے کی زندگی آسان ہو گئی آؤ بچوں آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں یہ کہانی ہے احمد کی احمد اپنے امی ابو کا لادلا بیٹا تھا اس کی ایک پیاری سی چھوٹی بہن بھی تھی زینب زینب احمد سے بہت چھوٹی تھی احمد بھی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب رمضان کی آمد آمد تھی اور بچوں کو رمضان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا کیونکہ پچھلے سال کے روزے جب انہوں نے رکھے تھے تو وہ بچے کچھ زیادہ ہی چھوٹے تھے جب رمضان آنے والا ہو تو ہوائیں بھی موتر ہو جاتی ہیں ہر چیز اللہ کے حضور سربسجود ہو جاتی ہے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے اور فرض روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے اس دن چینوں کا پریوار چھت پر رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا جگو جی کیا چاند نظر آیا ذرا گھوڑ سے دیکھیں نا وہ وہاں اس طرف دیکھیں ارے بابا سبر تو کرو دیکھ رہا ہوں بس ابھی تھوڑی دیر میں پتا چاہ جائے گا اتنی بھی کیوں بے سبری ہو رہی ہو ارے جگو جی آپ نے بھی کیا بات کی ہم مسلمان تو سارا سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ مہینہ آئے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں بھئی یہ تو چینوں نے خوب کہی واقعی رمضان سے بڑا تحفہ مسلمانوں کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا بس دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی حمد دے میں بھوڑی ہو گئی ہوں اور مجھے شوگر بھی ہے میں تو تھوڑی دیر بھوکی رہوں تو گرنے لگتی ہوں دادی دادی آپ نہ رکھے نہ روزے اگر آپ کی طبیعت حراب ہو گئی تو آپ کیا کریں گی نا نا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری دادی مر تو سکتی ہے پر انتو روزہ نہیں چھوڑے گی کبھی جب تک زندگی ہے تب تک تو میں روزے رکھوں گی بس تم دعا کرو کہ اللہ مجھے حمد دے دے کیا پاپا آپ کو چاند نظر ہی نہیں آ رہا یہاں مجھے دے دور بھی میں دیکھتی ہوں چاند جیسے ہی زینب چڑیا نے یہ بات کی تو سارے پریبار والے ہسنے لگے کیونکہ زینب بھی بہت چھوٹی تھی اور اسے تو چاند کا مطلب بھی نہیں پتا تھا جب وہ سب ہس رہے تھے تب ہی اچانک جگو کو چاند نظر آ جاتا ہے ارے وہ رہا چاند شکر الحمدللہ بھئی تم سب کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو آج سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا چلو بچوں اللہ کے حضور دعا مانگو لیکن ابو جان ہم چاند کو دیکھ کر دعا کیوں مانگتے ہیں اور یہ بھی بتائیے نا کہ میں دعا میں کیا مانگو بیٹا یہ رمضان کا چاند ہے اور یہ اپنے ساتھ بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے اور اس کو دیکھ کر یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی تفیق دے اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اس مہینے کی عبادت کا ثواب عام مہینوں کی نسبت ستر گناہ زیادہ ہوتا ہے اسی لیے میرا بیٹا اپنی زندگی کی دعا مانگو اپنے لیے صحت کی دعا مانگو اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگو اور یہ مانگو کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ ماف کر دے پھر وہ سب چاند دیکھ کر دعا مانگتے ہیں اور وہ سب چھت سے نیچے آ گئے تھے چینوں سہری کے لیے تیاری کرنے لگی احمد اور زینب اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کو بہت حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ وہ رات عام دنوں کی نسبت بہت الگ تھی جگو بھی نماز ترابی کے لیے مسجد چلا گیا احمد آٹھ سال کا تھا اسے بھی روزہ رکھنے کا شوک ہو جاتا ہے امی چان میں بھی صبح روزہ رکھوں گا پلیز مجھے بھی جگہ دیجئے گا ارے بیٹا ابھی آپ بہت چھوٹے ہو آپ پر تو روزے ابھی فرض بھی نہیں ہوئے اور ویسے بھی روزہ توڑنے سے بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو کیونکہ جو ایک روزہ توڑتا ہے اس کا کفارہ اسے ساٹھ روزے رکھ کر ادا کرنا پڑتا ہے اور آپ ابھی بہت چھوٹے ہو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ابھی روزہ نہ رکھو امی کی بات سن کر اس دن احمد مان گیا لیکن اس کا من چاہ رہا تھا کہ وہ بھی روزہ رکھے پھر وہ سب نماز تراؤی ادا کر کے سو جاتے ہیں صبح سہری کے وقت چینوں چگو اور دادی اٹھے تھے اور بچوں کو چینوں نے نہیں جگایا ان سب نے مل کر سہری کی اور دعا مانگ کر پھر سے سو گئے صبح جب بچے اٹھے تو چینوں نے ان کے لیے الگ سی ناشتہ بنایا امی جان یہ کیا آپ نے بس تھوڑا سا ناشتہ بنایا اور آپ میرے شاہد ناشتہ کیوں نہیں کر رہی امی بیٹا میرا روزہ ہے اور روزے میں کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لیے میں نے صرف آپ کے لیے اور احمد بھائیہ کی لیے ناشتہ بنایا ہے آپ کھاؤ شاباش امی جان روزے کا کیا مطلب ہے احمد بیٹا روزے کا مطلب ہے صبر کرنا روزہ ہمارے دنے اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے نماز کے بعد روزے کی بھی بہت اہمیت ہے اللہ نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں جیسے نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے نا اسی طرح فرض روزہ چھوڑنے سے بھی گناہ ہوتا ہے اور روزے میں مسلمان اپنے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے صرف اور صرف اللہ کی ہوشی کے لیے اور آپ کو پتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف اس کے لیے ہے اور اس کا عجر بھی وہی دے گا یہ خاص طور پر اللہ اور بندے کی درمیان کا ماملہ ہے اچھا اچھا اب بس باتیں کرتے رہو گے یا پھر سکول کے لیے تیار بھی ہو گے چلو شاباش جلدی سے ناشتہ ختم کرو پھر وہ دونوں بہن بھائی تیار ہو کر سکول کے لیے نکل جاتے ہیں اسی طرح اسکول سے واپس آنے کے بعد بھی انہوں نے اکیلے ہی کھانا کھایا اہے احمد یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر بھی روزہ رکھنے کا جذبہ اُبھر رہا تھا اس نے اپنے دل میں تھان لی تھی کہ وہ کل کا روزہ ضرور رکھے گا اسی لیے وہ شام کو اپنی امی کے پاس جاتا ہے امی جان پلیز مجھے اجازت دے دیجئے میں بھی کل کا روزہ رکھوں گا بس میں کچھ نہیں جانتا آپ مجھے سہری میں جگہ دیجئے گا میں بھی روزہ رکھ کر اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں احمد کی بات سن کر پاس بیٹھی دادی بولنے لگی ارے میرا بچہ بلا وجہ کیوں زد کر رہے ہو بیٹا آپ کو پتا ہے نا بچے تو اللہ کے پہلے ہی بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اسی لئے ان پر روزہ فرض نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ سے پورا نہ کیا گیا تو تو کیا ہوگا نہیں دادی میں کچھ نہیں جانتا اگر آپ نے مجھے صبح نہ جگھایا تو میں بھوکے پیٹھی روزہ رکھ لوں گا احمد بہت زیادہ زد کرنی لگا تھا اسی لئے چینوں کو ماننا پڑا سہری ٹائم اس نے احمد کو بھی اٹھایا احمد اپنا پہلا روزہ رکھنے کے لئے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا بہت شکریہ امی جان مجھے جگانے کے لئے اب آپ سب بھی میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میں اپنا پہلا روزہ پورا کر پاؤں ہاں انشاءاللہ بیٹا ضرور پورا کر پاؤں گے پھر وہ سہری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے سو جاتے ہیں احمد اپنا پہلا روزہ رکھ کر بہت خوش تھا اس دن احمد کو اپنے پریوار سے اور اپنے سکول کے سارے دوستوں سے بہت محبت ملی احمد کے ٹیچر بھی اس سے بہت خوش تھے کیونکہ احمد نے آج پہلا روزہ رکھا تھا سکول میں تو احمد کا دن بہت اچھا گزر گیا پھر چھٹی کے بعد وہ گھر آ گیا یہ وہ وقت تھا جب اسے تھوڑا تھوڑا روزہ لگنی لگا تھا اسلام علیکم بیٹا کیسا رہا میرا بیٹا آج سارا دن روزہ لگ تو نہیں رہا نا والیکم اسلام امی جان میں اپنے روزے سے بہت خوش ہوں سکول میں تو بہت اچھا دن گزرا میرا اور یہ دیکھیں مجھے میرے ٹیچر نے انعام کے طور پر کچھ پیسے بھی دیئے ہیں کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے اور پتہ ہے امی جان ٹیچر نے میرے لیے پوری کلاس میں کلیپنگ کروائی اور دیسے بچوں کو بھی یہ کہا کہ ان کو بھی میری طرح روزہ رکھنا چاہیے ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو پھر ایک کام کرو کہ تم نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ کیونکہ اگر تم نہیں سو گے تو روزہ گزارنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے دادی میں وضو کر لیتا ہوں ایسا کہہ کر احمد نے نماز پڑھی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گیا کافی دیر لیٹے رہنے کے باوجود احمد کو لین نہیں آ رہی تھی کیونکہ اب اسے بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے پیر سے آوازیں آنے لگیں بہت کوشش کے باوجود بھی وہ سو نہیں پایا آخر اصد تک وہ تنگ آ کر اٹھ جاتا ہے اور اپنی دادی کے پاس چلا جاتا ہے ارے اٹھ گئے بیٹا چلو اچھا ہوا تھوڑا سو لیا تم نے بس تھوڑا سا ٹائم اور رہ گیا ہے ارے کہاں دادی مجھے تو نیل ہی نہیں آ رہی میں اس وقت سے کوشش کر رہا ہوں پر انتو بھوک کی وجہ سے مجھے نیل نہیں آئی اسی لیے تنگ آ کر میں اٹھ گیا اور میں نے شوچا کہ اثر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں یہ سن کر دادی تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بڑی تھی اور اس کے باوجود اسے روزہ لگ رہا تھا لیکن احمد تو ابھی بچہ تھا لیکن پھر بھی وہ احمد کو سبر کرنے کا مشورہ دیتی ہے اب آہستہ آہستہ احمد کی طبیعت خراب ہونے لگی اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ گش کھا کر گر گیا جیسے ہی وہ گرا چینوں پریشانی میں بھاگی بھاگی آتی ہے ارے بیٹا کیا ہو گیا تمہیں کہا بھی تھا کہ روزہ نہ رکھو تم ابھی چھوٹے بچے ہو اتن جد کر کر کے روزہ رکھ لیا تم نے اب کیا کروں میں ارے چینوں میں تو کہتی ہوں پانی کے چینٹے مارو اس کے اوپر تاکہ اس کو ہوش آ جائے اور ویسے بھی ابھی تو روزہ کھلنے میں دو گھنٹے باقی ہیں تب تک یہ کیسے رہے گا میرے حیال سے اسے اٹھا کر اسے پانی پلا دینا چاہیے چینوں دادی کی بات مان جاتی ہے اور وہ فوراں سے جا کر پانی لیاتی ہے اس نے احمد پر کچھ پانی گرایا تاکہ اسے ہوش آ جائے ہوش میں آتے ہی وہ احمد کو پانی پلانے لگی ارے امی جان یہ کیا کر رہی ہیں آپ میرا روزہ ہے اور آپ مجھے پانی پلا رہی ہیں نہیں پینا مجھے کوئی پانی اسے پیچھے کر لیں احمد بیٹا ضد مت کرو پتہ ہے تم بے ہوش ہو گئے تھے اور روزہ کھولنے میں تو ابھی دو گھنٹے باقی ہیں تب تک کیسے رہو گے ارے امی جان کوئی بات نہیں اگر میں بے ہوش ہو گیا تھا تو مجھے تو اس بات کا زیادہ سواب ملے گا اور ویسے بھی میں پکا مسلمان ہوں یہ ذرا سی طبیعت کی حرابی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اسی حالت میں مرنا نصیب ہو جائے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے میری ٹیچر نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتمن نبی جین نے فرمایا ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں اپنے رب سے ملے گا وہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا اور آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہت گرمی میں بھی روزہ رکھا میں بھی انہی کا امت ہی ہوں اس لیے میں اپنا روزہ نہیں توڑوں گا چاہے میری جان ہی چلی جائے احمد کی بات سن کر دادی اور چینوں کو اس پر بہت پیار آتا ہے اتنے میں جگرو بھی گھر آ گیا تھا اور وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آیا کیونکہ آج احمد کا پہلا روزہ تھا پھر وہ گھڑی آ جاتی ہے جب روزہ افطار کرنے کی باری تھی دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر رنگا رنگ کھانے سجائے گئے دو طرح کے شربت بھی بنائے گئے پکوڑے سموسے جلیبی پلاؤ اور کھیر یہ سب چیزیں جگرو احمد کے لیے لایا تھا احمد بھی یہ سب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے پھر مسجد سے آواز آتی ہے روزے دارو اللہ نبی کے پیارو افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے سب دعا مانگو اور روزہ افطار کرلو آواز کے سنتے ہی سب نے اپنا روزہ افطار کیا اور احمد کے لیے دھیر ساری دعائیں بھی مانگی گئیں پھر جگو چینوں اور دادی نے مل کر احمد کو انام کے طور پر کچھ پیسے دیئے تاکہ اس کی حسلہ افضائی ہو سکے احمد بھی اپنے روزے سے بہت خوش تھا جب احمد کو اتنے سارے پیسے ملے تو زینب کہنے لگی جائیے میں آپ سب سے بات نہیں کروں گی آپ نے سارے پیسے بھئیہ کو دے دیئے اور میں یہاں بیٹھی کسی کو دکھائی نہیں دی میری کٹی آپ سب سے زینب کی بات سن کر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اور زینب کو بھی انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے دیئے زینب بھی پیسے لے کر خوش ہو گئی